اچھا میرے بھائیو ایک اور کرنٹ افیر جو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ہمارا یہ جو پبلک سیشن نمبر 133 ہے گیارہ فروری دوہزار چوبیس کے دن لیکشنز والا ایشو تو ہم نے ڈسکس کر لیا یہ ایک اور کرنٹ افیر ہے اور وہ تو سپیسیفکلی ریلیجن سے متعلق ہے آپ کو پتہ ہے کہ تین فروری دوہزار چوبیس کو ہماری ایک عدالت سے فیصلہ آیا خان صاحب کی عدت میں نکاح کرنے کے حوالے سے مبینہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف آراء بیان کی صحافیوں نے بھی اور علماء نے بھی اپنے اپنے انداز میں بیان کیا جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو ان کا تو almost consensus ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ شریع طور پر درست فیصلہ نہیں ہے اس میں چاندک لوگوں نے کوئی دو چار دلائل بھی ذکر کی ہیں لیکن میں چاہ رہو کہ اس کو نٹی گریٹیز تک چیزوں کو ڈسکس کروں دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کے تاکہ پورا مقدمہ عام آدمی کو سمجھ آسکے اور اس حوالے سے جن لوگوں نے کورٹ رپورٹنگ کی ہے اس عددت والے کیس کی میں نے ان صحافیوں سے جو پاکستان لیول کے بڑے صحافی ہیں ان سے فون کے اوپر تفصیل کے ساتھ ڈسکیشن کی تاکہ مجھے ان کا اپینین بھی پتا چل جائے اس کے بعد جو almost 50 صفوں کا فیصلہ ہے وہ بھی میں نے پی ڈی ایف منگوا لیا تھا اس سے بھی میں نے پڑھا ہو انتہائی شرمناک قسم کے الفاظ بھی اس میں موجود ہیں میں تو کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ فیصلہ پڑھے ویسے اللہ کا شکر ہے انگریزی میں زیادہ لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گا سوائے آیات کے آیات انہوں نے برل جو ہے نا سورة البقرہ کی وہ عربی میں ڈالی ہیں سورة طلاق کی اور اس کا اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ لکھا ہے اس کے علاوہ سارا فیصلہ وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے کٹیگوری کے لیے اس پہ میں اپنی ورڈکٹ تو یہی دوں گا کہ یہ قانونن بھی فیصلہ غلط ہے اور شریعتبار سے بھی فیصلہ غلط ہے یہ تو ایک ورڈکٹ ہوگی اب اس کے اوپر میں ڈسکیشن کروں گا انشاءاللہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بات میں نے کیوں کہی قانونن اس لیے یہ غلط ہے کہ جن لوگوں کی گوائیوں کو اس میں استعمال کیا گیا وہ تو خود جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں ان کی گواہی تو عدالت میں ایکسیپٹی نہیں ہوگی ان میں ٹاپ آف لسٹ بشرا بی بی کے جو ایکس ہزبنڈ ہیں خاور مانیکہ صاحب ان کے جھوٹ کا پلندہ شازیب خانزادہ نے جس طریقے سے کھولا وہ جو ایک گھنٹے کا پروگرام ہے اس کے شروع کے بیس پچیس منٹ میں چونکہ بہت پرسنل باتیں ہو رہی تھی اس کی ایسے بعض لوگ نراض ہوئے کہ جی شازیب اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں اس کے پوائنٹ آفیو سے دیکھیں تو وہ کرنی ضروری تھی تاکہ اس کا موقع بھی سامنے ہے لیکن جو آخری اس کے پینتیس منٹ ہیں اس میں شازیب نے اس کی پرانی ویڈیوز چلا کے اس کی مٹی پلیت کی ہے کہ تُو جھوٹا انسان پہلے تو تُو یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کی سب سے پاک باز بیوی جو ہے وہ میری بیوی تھی اور خان صاحب کو تُو آلموسٹ اوتار ہی سمجھتا تھا اور آج تُو اپنی سٹیٹمنٹ بدل رہے اور پھر کئی سالوں تک یہ ایکس ہزمنٹ بینیفیشری رہے پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا اس وقت سرکاری جہازوں میں یہ عمرے کے لیے بھی جاتا رہے اور خان صاحب کے ساتھ جاتا رہے اندازہ کریں اور پولیس میں جو تبدیلیاں کرنا ٹرانسفرز کرنا یہ سارے کام یہ کر رہا تھا اب اسے یاد آیا ہے پانچ چھ سال کے بعد جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی بھائی اگر یہ آپ ماننا شروع کر دیں گے تو دنیا میں تو کئی خاند اپنے عورتوں سے بدلہ اتارنے کے لیے ان کی شادیوں کے تین تین چار چر سال کے بعد آکے مقدمات کرنا شروع کر دیں گے اس میں ایک قانون پہلو ہے جو ویک ہے خان صاحب کے اینڈ کے اوپر میں اسے بھی ڈسکس کروں گا لیکن پھر وقت میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹا انسان ہے جس کی گوائی کے بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا دوسرا جھوٹا شخص وہ مفتی ہے مفتی سعید دیوبندی جو کہ سارے نکاح اسی نہیں پڑھائیں آج تک جتنے ہوئے ہیں اب شاید آندہ ہونے والا نکاح تو وہ نہ پڑھا سکے لیکن ابھی تک جتنے ہوئے ہیں اسی نے پڑھائے ہیں اور وہ تو پی ٹی ای کا بینیفیچری ہے وہ بقاعدہ اس جماعت میں کور کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے اپنی نوٹیفکیشن نکالنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی وہ آپ کو بتایا آڈیو کال بھی ایک گفتگو بھی لیک ہوئی تھی نئی ملاحق صاحب کی اور ایک اور خاتون صحافی تھی اور ان کا نام بھی بوش رہی ہے جن کا انٹرویو کیا ہے عمر چیمانے بعد میں اور اس میں مفتی صحیح صاحبی بیٹھے میں ہیں اور اس وقت یہ چیزیں ساری ڈسکس کر رہے ہیں مفتی کا یہ کام ہے کہ جب وہ نکاح پڑھانے لگا ہے تو ان ساری چیزوں کو انشور کرے گا اس وقت بھی کیا اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے دوسرا نکاح بھی میں نے پڑھایا تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ مفتی کو اور ایک سیزبن کو سزا کیوں نہیں ہو رہی اس دیوز کو اس کے لیے دیوز کی ترم استعمال ہوتی ہے بغیرت قسم کا جو مرد ہوتا ہے اس سے دیوز کہا گیا اس دیوز کو بھی سزا نہیں ہو رہی اور اس کذاب مفتی کو بھی جو دنیاوی عودے کی لالچ میں اس قسم کی گوائیاں دے رہے اس سے سزا نہیں ہو رہی ہے اگر قانون کوئی فالو کرنا تھا تو انہیں بھی بیچ میں لائے جاتا یہ کونسا قانون آپ نے فالو کی ہے اب آج ہیں جو کمزوری ان کے اینڈ پہ ہوئی وہ کمزوری ہے کہ جو ریٹن میں طلاق والا معاملہ ہے نا وہ ہوا ہے چودہ نومبر دوہزار سترہ کو لیکن جو ایکچول طلاق تھی جو ریٹن میں نہیں تھی اور شریعت بار سے ریٹن میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ہاں اعلانیاں ہونا ضروری ہے ریٹن میں ہونا ضروری نہیں ہے وہ جو طلاق تھی وہ اپریل دوہزار سترہ میں ہو چکی تھی کیونکہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں جو بشرا بی بی نے اپنا انٹرویو دیا وہ ایک ہی دیا تھا اس وقت ندیم ملک صاحب ہم ٹی وی کے اوپر تھے اور ایک سلجے وے صحافی ہیں اس وقت تو ہر پی ٹی اے کو بڑے اچھے لگتے تھے بعد میں جب انہوں نے بیلس گفتگو شروع کی تو وہ بھرے لگنا شروع ہو گئے میرے نزدیک تو وہ ایک اچھے صحافی ہیں کریڈبل صحافی ہیں تو ندیم ملک صاحب کو بشرا بی بی نے کہا کہ آپ واحد ہیں جنہوں نے میری عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا آپ نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی لہٰذا میں نے پورے میڈیا میں آپ کو سیلیٹ کیا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں جس میں انہوں نے سفید کلر کا برکہ پینا ہوا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے جو ایکس ہزبنڈ ہیں وہ ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو میں نے سنت کے مطابق جو قرآن میں بھی آیا کہ جو عورت ہے وہ عدت سورہ طلاق میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی وہ خاند کے گھر میں ہی پوری کرے گی تو میں وہاں سے پورا کر کے نکلی ہوں عدت اس وقت لیکن یہ سارا معاملہ تھا زبانی کلامی دوسری طرف قانون آپ کو بتایا اندہ ہوتا ہے قانون تو ریٹن میں جو طلاق ہوئی وہ ہوئی چودہ نومبر کو اور جو ریٹن میں نکاح ریجسٹرڈ ہوا ہے نا مفتی صاحب کے ریجسٹر کے اوپر اس کے اوپر پتہ کیا ریٹ دکھی ہوئی ہے یکم جنوری دوہزار اٹھارہ اب یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو تو بمشکل فورٹی سیون ڈیز بنتے ہیں فورٹی سیون ڈیز کے بعد نکاح ہو گیا اگر وہ قرآن پاک والی عدت لے کے چلتے تو ان کی ایڈ جو ہے نا بشرا بی بی کی نکاح کے وقت فورٹی سکس ہیئرز ہے کیونکہ ان کی جو شراختی کارڈ بھی پبلک میں آ چکا ہے اس میں میں نے جو ڈیٹ پڑی ہے وہ بارہ مارچ نائنٹین سیونٹی ون کی پیدائش ہے ویسے گوگل میں تو سیونٹی فور آ رہی ہے لیکن جو اوریجنل شراختی کارڈ ہے جو صافیوں کے پاس بھی تھا جو ڈسپلی بھی کروایا اس میں سیونٹی ون ہے تو فورٹی سکس ہیئرز کی ایج میں جو ہے وہ عورت کے مقصوص ایام والا معاملہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آلموسٹ ففٹی تک ہو جاتا ہے بعض کا فورٹی سکس ہیون میں ہی ہو جاتا ہے اس کیس میں جو لکھا ہے کہ جی ان کا وہ مقصوص ایام والا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے بچوں نے بھی دیکھنا ہے تو میں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال خود نہیں کروں گا کیونکہ میں نے بات بھی سمجھانی ہے آپ کو پہنچانی ہے برل وہ عمر چیمہ کی جو رپورٹ تھی وہ صحیح نکلی لہٰذا سب سے پہلے تو پی ٹی اے کے اوفیشل جو سوشل میڈیا کے انچارج ہیں یا خود خان صاحب ہیں سب لوگوں کو عمر چیمہ سے تو پہلے معافی مانگنی چاہیے جیو سے بھی معافی مانگنی چاہیے جب جیو نے یہ خبر بریک کی تھی انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں ابھی تو صرف رشتے کا پیغام بھیجائے ہم نے اور پھر انہوں نے ایک اٹھارہ فروری کو سرمنی ارینج کی اور اس کو انہوں نے کہا جی آج نکاح ہوا ہے لیکن حرام کون بات بتاؤں عدالت میں جا کے انہوں نے کہا جی اٹھارہ کو نکاح نہیں ہوا نکاح ہمارا یکم جنوری کو ہی ہوا تھا اب دیکھیں نا آج کے دور میں تو دون عمرییں پکڑی جاتی ہیں تو پھر عمر چیما سے معافی مانگیں اچھا اٹھارہوں کو کیوں کیا تھا انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے مفتی صحیح صاحب سے کہا کہ جی وہ عدد کے اندر ہو گیا تھا نکاح تو اب عدد چکے پوری ہو چکی ہے تین مہینے پورے گزر چکے ہیں چودہ فروری کو تو اب اٹھارہ فروری کو ہم یہ نکاح کروا رہے ہیں اس وقت یہ سٹیٹمنٹ تھی بقول مفتی صحیح صاحب کے لیکن اس سٹیٹمنٹ سے اب یہ لوگ پھر رہے ہیں یعنی دونوں طرف کوئی انہی سٹیٹمنٹ بھی ایک جیسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ اس حوالے سے کیا جا سکے ultimately اب انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو نکاح ریجسٹرڈ کروا رہے ہیں تو اگرچہ یہ almost 46 47 ڈیز بنتے ہیں چودہ نومبر سے کیلکولیٹ کریں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پرانا موجود ہے کہ 39 ڈیز کی بھی عددت ہو سکتی ہے extraordinary کیس میں اس عورت کے لیے جس کے مقصود ایام تین دن کے آتے ہوں اور پھر پندرہ دن بعد دوبارہ پاک ہو جائے اب یہ کوئی کروڑوں میں ایک کوئی ایسی عورت ہوگی جس کے ساتھ ایسے ہوتا ہو otherwise ایسا ممنی ہوتا انہوں نے اس سپریم کورٹ کے کیس کی پلی لی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ریٹن طلاق کو لے کے چلنا نا چودہ نومبر والی تو انہوں نے عدالت سے یہ کہا یعنی خان صاحب نے اور ان کی وائف نے تو تب بھی ہم 49 دن والا معاملہ ہمارا سپریم کورٹ کے اعتبار سے قانونن ہم درست ہے ہم اس کی پلی لیں گے چونکہ عدالت کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو پھر اسی قسم کے سارے لینے پڑتے ہیں کیونکہ عدالت تو زبانی کلامی باتوں کا نہیں مانتی انہوں نے کہا شریع طور پہ تو طلاق تھی اپریل کی چلیں اگر آپ نے ریٹن میں بھی عدالت نے لے کے چلنا ہے نا تو یہ 49 دن سے زیادہ ہی بنتے ہیں حالانکہ شریع اعتبار سے یہ ان کا کلیم بھی غلط تھا وہ تو ایک ایکسٹرانی کیس میں ہے میرے اعتبار سے عورت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اپریل میں میری طلاق ہو گئی تھی بعد میں اس کو کاغذی کا ہاں قانوناً جو سکم رہ گیا اس کے اوپر چلیں اگر تاظیراً کوئی معاملہ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ اتنی بڑی سزا سنانا سات سال کے لیے اور شکر ہے ابھی تو انہوں نے اس کو بدکاری سے تعبیر نہیں کیا وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہ بدکاری کی ہے کہ جی انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے انہوں نے کہا چلیں ہم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور سات سال کی قید دونوں کو دی جائے اور پلی یہ لی کہ انہوں نے ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی کو انڈورس کیا ہے جو نہیں ہو سکتی تھی یکم جنوری دوہزار اٹھاراں کو وہ انہوں نے غیر قانونی ایکٹیویٹی کی جو نکاح نہیں ہو سکتا تھا اس کی سزا ملے گی تاظیراً سزا بن سکتی ہے اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے لیکن اتنی بڑی نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مکرر نہیں فرمائی جس طرح یہ کیس ہے کہ اگر کوئی عدت کے اندر نکاح کر لے وہ صورت البکرہ میں واضح آیا ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے یہ اللہ کی حد کو توڑنا ہے لیکن سزا نہیں آئی کیا ہے سزا اب تازیراً دی جا سکتی ہے حدود اللہ والا معاملہ تو کوئی نہیں حدود اللہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں جس طرح چور کے ہاتھ کاتے جائیں گے سورت المائدہ میں آیا اسی طریقے سے غیر شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا سورت النور میں سوکوڑے آئی جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں مکرر نہیں کی یہ وہاں پہ تازیر ہوتی ہے اور وہ قاضی کرتا ہے given circumstances میں جو وہ سزا دے سکتا ہے وہ دے گا اس کے لئے بھی بخاری مسلم میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ تازیراً دس کورڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی یہاں تو آپ سات سال ایک بندے کی زندگی کے چین رہے اور اوپر پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں اتنے مہینے مزید قید تو یہ سزا بھی شریعت طور پر دروس نہیں ہے اب آ جائیں اس طرف جو شریعت کے پونٹ آ ویو سے میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے اوپر اجمع امت ہے کہ نمبر ون عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا اس کے اوپر اجمع امت ہے نمبر ٹو اس کے اوپر بھی اجمع امت ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو وہ زنا شمار نہیں ہوگا زیادہ زیادہ آپ کہہ دیں گے کہ یہ نکاح باطل ہے یا اس نکاح کو آپ ختم کر دیں گے اور اگر کوئی سزا اس کی تازیرا مقرر کرنی ہے تو وہ بہاری مسلمان نے بتایا کہ تازیرا دس کوروں سے زیادہ کی سزا نہیں ہو سکتی یہ دو پوائنٹس ہوگئے اور تیسرا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ عورت کی گواہی حرف آخر مانی جائے گی عدد کے اعتبار سے وہ اگر کہہ دے کہ میری عدد پوری ہو چکی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کیمرہ نہیں لگاوا نہ لگانے کی ضرورت ہے اس کی گواہی جو ہے محتبر مانی جائے گی اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اقبہ بن حارث ایک صحابی تھے انہوں نے کسی عورت سے شادی کی تو کچھ دنوں کے بعد ایک عورت منظر عام پہ آئی اور اس نے آ کے بتایا کہ بھئی میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہوا ہے لہذا تم رزاد کے رشتے میں بہن بھائی بنتے ہو دونوں طرف کی پارٹیوں نے ریجیکٹ کر دیا پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو نبی علیہ السلام نے اس اکیلی عورت کی گواہی کی بنیاد کے اوپر میاں بی بی میں تفریق کروا دی کہ یہ چونکہ دودھ کے رشتے میں بہن بھائی بن چکے ہوئے تھے اور یہ عورت کہہ رہی ہے جس نے پلایا تھا ایک ایک عورت کی گواہی کو نبی علیہ السلام نے قبول کیا اسی طریقے سے عدد کے کیس کے اندر بھی اکیلی عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا وہ اگر آپ صورت البکرہ میں آیت نمبر 228 پڑے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عورت ہی گواہی دے گی اس حوالے سے اس میں واضح اشارہ موجود ہے اور اس گواہی کو پھر کوئی چیلنج نہیں کرے گا اور عورت وہ جس کے اپنے نکاح والا معاملہ ہے کوئی دوسری عورت نہیں وہ میں آیت کبر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اینڈ پہ میں نو کیسز آپ کو بتاؤں گا ایسے کہ جن میں عدد کتنی بنتی ہے ٹوٹل نائن کیسز بنتے ہیں اس کیس میں کتنی عدد بنے گی اس کیس میں کتنی بنے گی وہ میں مختصر وہ بھی بتا دوں گا لیکن یہ آیت کبر کرنا ورڈ بئی ورڈ ضروری تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنْ اور طلاقی آفتہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی نیکسٹ نکاح کی طرف جانے سے سلاثة قرور تین دفعہ مخصوص ایام سے پاگ ہونے تک یہ میں کوڈ ورڈز میں گفتگو کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ سسٹرز نے بھی دیکھنا ہے اور ینگ بچے بھی دیکھتے ہیں اس لیے میں وہ الفاظ استعمال کروں جو عام فہم ہو وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنْ اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے یوٹرس کے اندر رحم کے اندر پیدا کر دیا یعنی اگر ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو اولاد دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو پتا ہے تو اس کو نہ چھپائیں ظاہر ہے اس زمانے میں الٹرساؤنڈ تو نہیں ہوتی تھی یا اس طرح کے باقی ٹیسٹ تو نہیں ہوتے تھے بلکل انیشن سٹیج کے اوپر تو عورت کوئی اندازہ ہوتا ہے اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو یعنی یہ جو عدد ہم بیان کر رہے ہیں نا تین دفعہ مقصوص ایام سے پاگ ہونا اس عورت کے لیے ہے جو پریگنٹ نہ ہو اگر پریگنٹ ہے پھر عدد ڈیفرنٹ ہوگی اس لیے اس کو ساز کر کیا جا رہا ہے اِن کُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ اگر وہ ایمان رکھتی ہے نا اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر تو پھر انہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے انہیں بتا دینا چاہیے کہ بھئی اس طرح سے میں اب پریگنٹ ہوں تو ظاہر ہے جب پریگنٹ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا ڈیلیوری نہیں ہوگی اس کی عددت اس حوالے سے چلتی رہے گی وہ انشاءاللہ نو کیسز میں آپ کو بعد میں بتا دیتا ہوں ان میں ایک یہ بھی ہے اب بڑی امپورٹن بات آرہی ہے جس میں غاملی صاحب نے جو ایک نیا کونسیپٹ دی ہے نا اس کا رد ہو رہا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنْ فِي ذَالِك ان کے جو وہ والے ہزبنڈ ہیں جنہوں نے انہیں طلاق دی ہے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹ جائیں اس مدت کے دوران یہ اس طلاق کا ذکر ہو رہا ہے جس میں ایک یا دو طلاقیں ہو کیونکہ اس سے اگلی آیت میں پھر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ طلاق دو دفعہ دی جا سکتی ہے اور تیسری دفعہ جب دیں گے تو پھر تو معاملہ ختم ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پہلا خاون ہے جس نے طلاق دی ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تین مہینے آلموسٹ یا وہ تین دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا اور پرینگنٹ ہونے کی صورت میں طلاق تو واقع ہو جائے گی یہ بھی ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ پرینگنٹ عورت کو طلاق نہیں ہوتی طلاق ہو جائے گی اس کو لیکن اس کی عدت ختم اس وقت ہوگی جب وضع حمل یعنی ڈلیوری ہوگی اس دوران اگر وہ خاونت اپنی بیوی کی طرف رجوع لانا چاہتا ہے عدت کے اندر اندر تو سب سے زیادہ حق دار وہی مرد ہے جس نے اسے طلاق دی ہے لیکن تین طلاقیں نہیں ایک یا دو تین کے بعد تو وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ اس مدت کے اندر اپنی بیوی کی طرف رجوع لائے تو بغیر نئے نکاح کے لائے گا اس دوران طلاق تو ہوگی نکاح نہیں ٹوٹے گا نکاح ٹوٹے گا جب طلاق بائن ہو جائے اس دوران جو طلاق ہے وہ رجعی رہے گی یعنی آپ رجوع کر سکتے ہیں جیسے ہی وہ عدت پوری ہو جائے تو طلاق رجی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس عورت کی بھی مرضی دیکھی جائے گی کہ وہ اپنے ایکس ہزبنڈ کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے کہ نہیں پھر حق بیر بھی نیا ہوگا ہاں پھر یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی میں اب رجوع لاتا ہوں رجوع لانے کا اختیار وہی تین مہینے اپروکسیمیٹلی بات ہو رہی ہے یعنی تین طور اس کے اندر اندر اس کے بعد اس بیوی کی مرضی اور یہ بھی اس کیس میں اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں اگر تین طلاقیں ہوئی ہیں تو پھر جا کے اہل ادیسوں سے فتوہ نہیں لینا بھئی اور نہ ہنفیوں سے حلالہ کرانا ہے نہ اہل ادیسوں سے حرامہ کرانا ہے دونوں ہی حرام ہیں حلالہ اس طریقے سے زبردستی والا یہ بھی حرام ہے اور وہ حرامہ کے تین دے کے پھر وہ کہتے نہیں ایک ہوگی وہ بھی حرام ہے یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے البتہ اس عدد کے دوران وہ خانون زیادہ حق دار ہے اب مجھے بتائیں غامدی صاحب نے جو یہ ایک نئی پخ چھوڑی کہ چونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتا چل جاتا ہے کہ عورت پریگنٹ نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسے عدد پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نیا نکاح کر لیں اب مجھے بتائیں اگر اس خانون نے اسے ایک یا دو طلاقیں دیوی ہیں اور وہ پریگنٹ بھی نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ بھی کہتا ہے نہیں ہے تو قرآن تو اسے حق دے رہا ہے کہ وہ تین مہینوں تک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن ان کے وہ والے جو ہزبنڈ ہیں نا وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ رجوع لائیں اس کا حق تو پھر غامدی صاحب نے شین لیا سمجھ رہے نا آپ میری بات پھر تو ٹھیک اطلاق لئی الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے جتو الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے وہ تو ہی دوسرے کا آرناس جائے جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے نہیں تین مہینے کے اندر وہ خامد یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے اب وہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کے جا کے تو کہیں جا کے دوسری جگہ شادی کر لے وہ حق آپ ختم نہیں کر سکتے لہٰذا یہ یاد رکھی گا جو شعار اسلام ہے ان کو آپ نہیں بدل سکتے مثلا ازان دینا نماز کے لئے مسجد میں یہ شعار اسلام ہے اگرچہ ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں لیکن دنیا کا کوئی مفتی کوئی بزرگ کوئی بابا ایون کوئی صحابی بھی ہو دین کے اس حکم کو نہیں بدل سکتا کہ اب ازان کی ضرورتی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے گھڑی دیکھو اور مسجد میں جاؤ اگرچہ پریٹیکلی یورپ امریکہ میں تو بلکل ضرورت باقی نہیں رہی ہے یہاں پہ بھی ازانوں کی آواز کدھر آتی ہے آ بھی جائے تو ہم ان ازانوں کو تو نہیں فالو کر رہے ہوتے جس نے ڈیڑھ پہ نواز پڑھنی ہے اس کی بلا سے پہنے ایک ازان ہو رہی ہے وہ تو گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے کہ میں تو ڈیڑھ والی مسجد میں جانا ہے وہ ازان نہ بھی ہو اس نے گھڑی کے مطابق مسجد میں جانا ہوتا ہے لیکن کوئی مائی کا لال ازان کو ہتم کر سکتا ہے کیونکہ شاعر اسلام ہے اس طریقے سے کوئی یہ والی عدد کی مدت کو سینٹیفکلی اس طریقے سے کر کے وہ پھر انوملی کریئٹ ہو جائے گی اگر آپ اس کو ڈریس بھی کر لیں اور یہ کہیں کہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ عورت پریگنٹ ہے یعنی تو مقصد تو یہ بھی تھا کہ وہ والا مرد تین مہینے کے اندر رجول آ سکتا ہے اس مرد سے آپ حق کیسے چھین سکتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ جا کے شادی کرے پہلا حق اس مرد کا ہے اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں لہذا یہ ان کا فتوہ قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ ایک ریزن ہے پریگنٹ ہونا دوسرا یہ کہ اللہ نے موقع دیا ہے اس لیے سورة طلاق میں سورة البکرہ میں آئے کہ عدد کے دنوں میں آپ نے عورت کو گھر سے بہن نہیں نکالنا وہ عدد اپنے خانون کے گھر میں پوری کرے گی کیوں اب مجھے بتائیں یہاں تو پانچ منٹ بعد خانون فتوہ لینے کے لیے نکل پڑتا ہے کہ غلطی ہو گئی بچوں کا کیا بنے گا ایک طلاق دی اگر خانون نے اس کے بعد تین مہینے اس کی بیوی اسی گھر میں رہے اور تین منٹ بعد خانون کو خیال آ جاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں سیاپا پالے اپنی جان لوں تین مہینے تو اتنا ٹائم ہے کیونکہ اسلام چاہتا ہے خاندانی نظام نہ ٹوٹے تو بیوی وہاں رہے گی نا تو اسے پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو گزارہ وہ اچھا وقت ہے وہ بھی یاد آئے گا اور پھر جب بیوی تو بیٹھی ہوگی اندر عدد پوری کر رہی ہوگی اور بچوں کو جب خانون کو ایک دن سمالنا پڑے گا لگ پتا جائے گا تو اس کو فوراں ہی سگنل آ جائیں گے بھائی یہ تو ایک دن میرے لئے مشکل ہے تو میں کس طرح بیوی کے بغیر گزارہ کروں گا پھر وہ جا کے بیوی سے خود ہی قدموں میں گر کے معافی مانگ لے گا بجائے یہ کہ علالے اور رامے کے چکروں میں پڑے وہ خود ہی معافی مانگ لے گا یہ ہے اس کے بیچے حکمت کہ وہاں پہ عدد وہ اپنے خانون کے گھر پوری کرے گی اور اگر تین طلاقے ہو چکی ہیں جو اکٹھی دینا حرام ہے لیکن اگر دے دے کوئی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں اس صورت میں بھی خانون نہیں اسے نکالے گا کیوں اس کے ماں باپ کہاں پہ رہتے ہیں بہن بھائی کہاں پہ ہیں اگلے زمانوں میں تو دوسرے شہر میں جانا ایک ایشو تھا یہ والی ٹرانسپورٹ تو نہیں تھی تو کہا گیا کہ ہر صورت میں بھلے تین طلاقے بھی اگر کسی نے دے دی ہیں تب بھی وہ خانون کے گھر میں اپنی عدد کو پورا کرے تاکہ اس کے ماں باپ تک اطلاع پہنچے اور وہ اگر اس دوران وہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ رائٹ ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں ادرویز خانون اتنے عرصے کھانا پینا خرچہ بھی اس کو دے گا اگر سے تین طلاقے بھی دے چکا ہوا ہے ویسے تو اسلام میں طلاق ایک ہی دینی چاہیے اس کے بعد عورت کی مرضی تین مہینے بعد چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی اور سے کم اس کا مہد دروازہ تو کھلا رہے نا حلالہ یا حرامانہ کروانا پڑے پھر آپ ٹھیک ہے اسی عورت سے شادی کر سکتے ہیں جو یہ ٹھا ٹھا تین طلاقے مارتے ہیں اور بی بی کو مار کے رکھ دیتے ہیں بی بی کو کہا مارتے ہیں اپنے آپ کو ہی مار لیتے ہیں ذلت تو خانون کو بھی کاٹنی پڑتی ہے بلکہ زیادہ کاٹنی پڑتی ہے اس لیے میں شادی شدہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دروازہ توڑ لو کھڑکی توڑ لو اپنا سر پھاڑ لو بی بی کا نہیں اپنا لیکن طلاق کا لفظ نہ اپنی زمان پہ لاؤ پوری زندگی پشتا ہوگئے اگر اس عورت کی زندگی برباد ہوتی ہے تو اس مرد کا بھی کچھ نہیں بچتا اس لیے ابو دعود محدیس ہے اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے حلال اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے خانون مارتا بہت زیادہ ہے تو بی بی پھر ظاہر ہے جان بچانا تو فرض ہے اسے خدشہ ہے کہ مجھے قتل ہی نہ کر دے اسی طریقے سے کسی کے عورت بہت زیادہ بدکاری کے اوپر تلیوی ہے تو ظاہر ہے کونسا خانون اس کو برداشت کرے گا پھر اولاد بھی برباد ہو جاتی ہے کوئی ایکسٹریم کنڈیشن میں ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھلا رکھا ہے لیکن کہا حلال چیزوں میں ناپسندید ہے اللہ کو پسند یہ نہیں کہ کوئی طلاق تک نوبت جائے یہ ذہن میں رکھیے گا حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت سارے کے سارے اس کے چیلے آکے رپورٹ کرتے ہیں اور وہ آکے بتاتے ہیں حضرت آج ہم نے یہ کروایا کسی سے چوری کروای کسی سے بدکاری کروای تو شیطان اس کو نورمن لیتا ہے ایک اس کا چیلہ آکے یہ بتاتا ہے کہ میں نے آج بیاں بیوی میں الادگی کروا دی ہے ڈڑائی ڈڑوا دی شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ پتر تو جڑانا کام سے ہی کیتا ہے کیونکہ تُو نے ایک کام کر کے کتنے زیادہ گناہوں کا دروازہ کھول دیا بعض وقت ایسی عورتیں پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں اولاد ناسور بن جاتی ہیں مرد ناسور بن جاتے ہیں اسی لیے اس چیز کو اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا صحیح مسلم میں دیس ہے نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن بیوی سے بغز نہ رکھے دل میں بھی برائی نہ رکھے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں یعنی کہ بیوییں چھوڑ کے جا رہا ہوں اچھا بیویوں کو حضور نے نہیں کہا کہ تمہارے خامن تمہارے لیے ازمائش چھوڑ کے جا رہا ہوں حضور کو پتا تھا دومنٹ مرد ہوتا ہے یہ زیادتی کرے گا حضور نے مردوں کو ڈرائیا عورت کو اللہ نے ٹیڑی پسلی سے مرد کی پیدا کیا ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو توڑ بیٹھو گے اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے اسے نفع حاصل کرو صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا متا ہے برتنے کی جگہ ہے اور دنیا کا بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے یہ تو حقیقت بات ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے ترغیب دلائی اور عورتوں کے حقوق کے معاملے میں تو نبی علیہ السلام بہت سینسٹیف تھے بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر میں کافلہ جا رہا تھا تو عورتوں کو بھی اونٹوں میں بٹھایا جاتا تھا ہودے جوتے تھے وہ بڑی بڑی ڈولیاں مرد زیادہ تر پیدل چلتے تھے ظاہرہ عورت کا پروٹوکول ہے اسلام میں تو عورت کا پروٹوکول ہے وہ گھر کی رانی ہے اس کو پروٹوکول دیا جائے گا ابھی بھی دیکھیں آپ مرد بچارے شام کے وقت اپنی بیویوں کو موٹر بائکس پہ پیچھے بٹھا کے اپنے ماں باپ کی برائیاں سننے کے لیے ساتھ بٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ڈرائیونگ خود کر رہے ہوتے ہیں دن کو معیشت کی مسئیبت بھی اٹھاتے ہیں اور رات کو بیویوں کے تانے بھی سنتے ہیں اور بیویوں ہی زیارہ تکلیف کاٹ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پوزیٹیف بیہیو کرنا ہے تو بخاری مسلم کی حدیث کہ عورتوں کو جو کافلہ ہنکنے والا بندہ ہوتا تھا نا نبی الاسلام اس سے فرماتے تھے کہ اس کافلے کو آہستہ آہستہ ہنکو شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں ہاں یعنی عورتوں کو اللہ نے نرمو نازک بنایا ہے تو نبی الاسلام وہ اونٹ ہنکنے والے مردوں کو کہتے تھے جو عورتوں کے اونٹوں کو ہنک رہے ہوتے تھے کہ شیشیاں رکھی ہوئی ہیں جس طرح شیشہ ہے نا اس کے چانسز ہیں شیشے کے کوئی برتن اور ٹوٹ جائے گا اس طرح عورتوں کو یہ بھی تکلیف نہ دو کہ ان کے اونٹ کو تیزی سے ہنکا جائے کہ کہیں ان کو تکلیف ہوگی ظاہر ہے وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا یہ تو چاند ایک ذرا ہوتی ہے نا عورتیں جو ککروں میں اپنے خامد پکا کے کھا جاتی ہیں یا تھپڑ مارتی ہیں خامدوں کو زیادہ تر تو عورتیں اپچاری کبزور ہی ہیں نا دائرہ دنیا نے بھی مان لیا اس لیے دیکھ لیں مردوں کے مقابلے اولمپکس میں عورتوں کے ساتھ تو نہیں ہوتے ورنہ تو اگر یہ برابر ہو اس اعتبار سے ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے بلکہ اگر مرد سے پوچھیں تو اسلام میں عورت کا مقام مردوں سے زیادہ ہی ہے ہیومن ڈگنیٹی میں لیکن فیزیکل اگر آپ ہیلتھ کے پوائنٹ آم ویو سے سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آم ویو سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے زیادہ سٹرانگ منایا تو ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے تو واپس آجیں اسی آیت کی طرف سورہ البقرہ کی آیت نمبر ٹو 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 ٹی ایٹ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس عرصے میں وہ مرد زیادہ حق دار ہے جس کی وہ بیوی ہے کہ ایک یا دو طلاق ہوئی ہے تو وہ رجوع لائے یہ نہیں ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے تو عورت کہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو پرینڈنٹ نہیں ہوں لہذا میں جاری ہوں اب کیونکہ خامدی صاحب نے فتوہ دے دی ہے نہیں اگر وہ واقعی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں مستقبل میں اکٹھا ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ معاملات انشاءاللہ بیتی کی طرف جائیں گے اب یہاں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مرد زیادہ حق دار ہے کہ وہ عورت کی طرف رجوع لائے تو پھر اللہ نے اسے بیلنس کیا اسی طریقے سے ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں اپنے مردوں کے اوپر دستور کے مطابق یہ نہیں ہے کہ مرد ہی ہے جو وہ حق رکھتا ہے عورت کا بھی اپنے مرد کے اوپر حق ہے مردوں کو اللہ نے عورتوں پر اس اعتبار سے فضیلت دی ہے سورة النساء میں بھی آیا ہے نا مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے حاکم سے امراض یہ نہیں کہ اس کو ریایہ بنا کے رکھیں گے اس اعتبار سے کہ اس پہ چڑھ دوڑیں گے نہیں خاندانی جب ایک نظام بنے گا ایک ادارہ وجود میں آئے گا تو ادارے کا ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے ادارے کا سی ای او ایک ہی ہوتا ہے ادارے کا ڈریکٹر ایک ہی ہوتا ہے ہاں ڈیپٹی ڈریکٹر صاحب بے شک دس رکھ لیں تو ادارے میں ایک ڈومینٹ پوزیشن مرد کے لیے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں برداز زیادہ رکھی ہے اور طلاق کا حق بھی اسے دیا ہوا ہے عورت کے لیے خلا ہے لیکن وہ ایک طریقے سے ہوگا عورت خود اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی خلا کو ایک پروسیجر کو فالو کرے گی لیکن مرد کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ایک لمحے کی بھی دوری نہیں ہے لیکن اللہ نے برداز بھی دی ہوئی ہے اس لیے مرد کو چاہیے کہ بجائے وہ طلاق دینے کے اوپر زور دے جسے اب بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ اور سیدن علی کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا تو حضرت علی گھر سے بہر نکل گئے شریف مرد ایسے ہوتے ہیں اور جا کے وہ مسجد میں لیٹ گئے اور پھر نبی رسولان پیچھے سے آئے اور بندہ بھیجا خود تشریف لے گئے اور کہا اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے حضرت علی نے پھر اپنی کونیت ابو تراب رکھ لی تو اس میں میرے کلپ بھی آیا تھا کہ لڑائی کرنے کی بجائے آپ زن مرید یعنی کہ پنجابی میں رن مرید مان جائے یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ نے اپنا گھار چلانا ہے تو ان کا درجہ ہے اس اعتبار سے کہ پہلا رائٹ ان کو دیا گیا ہے اور پھر سورة نسان میں ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ مرد چکے عورتوں کے اوپر خرچہ بھی کرتے ہیں واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے تو اللہ تعالی کے سارے احکامات حکمت کے ساتھ ہے تو یہ میں نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 228 کور کی جس میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کی عدد تین دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونا ہے اگر وہ پریکنٹ نہ ہو اگر پریکنٹ ہوں گی پھر ڈیفرنٹ حکم ہوگا اور وہ اب میں اینڈ میں مختصرا وہ نائن کیسز بیان کر دے تا ہوں صرف حوالے کی حد تک باقیوں ساری آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا مقصد تو میرا بات کو چانے آلموسٹ میں الحمدللہ اس حوالے سے کامیاب ہو گئی ہوں کہ آپ کو پوری بات سمجھا دیئے کیس نمبر ون وہ ہے مدخولہ یعنی کہ شادی شدہ عورت جو مرد کی کسٹڈی میں آ چکی ہوئی ہے اور وہ ہے متلقہ یعنی اسے مرد نے طلاق دی تو اب اس کی عدد سورة البقرہ کی آیت نمبر 228 میں جس کو میں نے کور کیا وہ آئی ہے کہ تین دفعہ وہ مخصوص ایام سے پاک ہوگی تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اسی خامند کے ساتھ دوبارہ شادی کرے اگر ایک یا دو طلاقے ہوئی ہیں تین ہوئی ہیں پھر تو نہیں کر سکتی لیکن اس عرصے میں اس عورت کی مرضی کے بغیر بھی اس کا خامند اس کی طرف رجوع لاسکتا ہے کیونکہ وہ طلاق رجی ہے بائن نہیں ہوئی طلاق ہوئی ہے نکاح نہیں ٹوٹا لیکن تین طلاقوں کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ مدت آگئی کہ وہ تین دفعہ پاک ہوگی تو یہ اس کی عدد بنتی ہے کیس نمبر 2 شادی شدہ عورت ہے لیکن وہ پریگنٹ ہے اور اسے ہوگی طلاق تو طلاق تو اسٹیبلش ہو جائے گی یہ جو پبلک مشہور ہے کہ نہیں ہوگی ہو جائے گی لیکن سورہ اطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر اس کی جو مدت ہے عدد کی وہ ڈیلیوری تک ہے وضع حمل تک جب وہ پاگ ہو جائے بچہ جننے کے بعد اور اس میں یہ بھی ایکسیپشن ہے اس حوالے سے کہ اگر اسی دن اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا اگلے دن ہو جاتی ہے پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ تین مہینے اس نے پورے کرنے نہیں اس کی ختم کیونکہ اللہ تعالی نے اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ دوسری والی اس سے پبندی اللہ تعالی نے پھر اٹھا لی ہے یہ اس کے پیچھے حکمت ہے اچھا کیس نمبر 3 عورت پریگنٹ تھی طلاق تو اس کے مد نے اسے نہیں دی لیکن خواند اس کا فوت ہو گیا اب بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے نبی اسلام کے سامنے یہ کیس آیا کیونکہ یہ کیس قرآن میں نے ڈسکس ہوا تھا قرآن میں یہ تو آیا تھا کہ جو پریگنٹ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے لیکن یہ قرآن میں کیس آیا تھا اس عورت جس کو طلاق ہوئی ہو جس عورت کا خامن فوت ہو گیا اور وہ پریگنٹ تھی اس کی ڈیوری ہو گئی دو تین دن کے بعد تو کیا اس کی عدت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے نبی اسلام کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی عدت بھی ختم ہے وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے یعنی جو بیوہ عورت ہے وہ بھی وضع حمل ڈیوری کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے اس کے لیے وہ چار مہینے دس دن والا معاملہ بھی ختم اگر وہ پریگنٹ تھی کیونکہ اللہ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی کہ اس کے خانون کے مرنے کا سوق ختم ہو گیا کیس نمبر فور جو اس کے ساتھ جڑا گیا صرف بیوہ عورت جو پریگنٹ نہیں ہے اس کی عدد پھر اللہ نے تین حیز والی نہیں رکھی تین دفعہ مخصوص ایام سے پاک ہونے والی نہیں رکھی بلکہ چار مہینے دس دن رکھی ہے اور اس کا ذکر اللہ نے سورة البقرہ میں فرما دیا چاہے وہ جوان عورت تھی اس کو مخصوص ایام کا سسرہ تھا اب وہ تین مہینے سے بھی اس کی زیادہ ہو گئی اور اس کی ایکسٹینشن بخاری مسلم میں آئی ہے کہ یہ اس عورت بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوگ کرے جو اللہ اور جوم آخرت پر امان رکھنے والی عورت ہے سوائے اپنے خانوند کے کہ اس کے لیے چار مہینے دس دن وہ کرے گی لیکن یہ سوگ بھی ختم ہو جائے گا جھوڑے میں اور اسی میں وہ ایک مسئلہ ہے جو ایتھیسٹ بھی اٹھاتے ہیں جو پیچھے دنوں میں نے اس کے پر کچھ لائف سیشن میں بھی گفتگو کی تھی اگرچہ میری جو پرانی قرآن کلاس ہے اس میں یہ مسئلہ اوورلوک ہو گیا تھا مجھ سے میرے سامنے وہ بعد میں آیا کہ یہ ایک کریٹیکل اشو ہے اس میں میں نے یہ تفسیر اس کی بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ جو عورت ابھی مخصوص ایام کو نہیں پہنچی ہوئی ہے اس کی جو عدت ہے وہ تین مہینے ہے لیکن میں نے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اس عورت کی رخستی نہیں ہو سکتی اصل میں تو ایتھیس نے یہی مسئلہ اٹھایا ہے کہ ایک نابالغہ عورت کو آپ مرد کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں تو اس وقت بھی میں نے یہ والی بات نہیں لیکن مجھ سے یہ اوورلوک ہو گیا کہ یہ تو انوملی بن جائے گی کیونکہ دوسری طرف صورت العذاب میں آیا ہے کہ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہوئی ہے اس کی تو عدت ہی نہیں ہے جب بعد میں میری توجہ اس طرف گئی تو پھر میں نے اس کے پر پوری ریسرچ کی اور پچھلے دنوں بائی چینس ایک کوسچن بھی آیا تو میں نے اس کے پر تفصیلی گفتگو کی تھی یہ جو کیس نمبر فائی اور سکس اکٹھا بیان ہوا ہے سورہ اطلاق کی آید نمبر چار کے اندر بلکہ تین کیسز بیان ہو گئے میں یہ والا بھی اور ایک جو میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو عورت پریگنٹ ہے اس کی ڈیلیوری کے ساتھ ہی اس کی عدد ختم ہو جائے گی دو کیسز یہ بھی بیان ہوئے ہیں کیس نمبر فائیو اور سکس میری ترتیب میں اور اس میں چونکہ نساء کا لفظ ہے نساء کا ورڈ بالغہ عورت کے لئے بولا جاتا ہے بچی کے لئے نہیں بولا جاتا لہٰذا یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ میں اس لیے بات کر رہوں کہ اس کے ترجمے میں اختلاف پائے جاتا ہے بہت سے لوگوں نے جو ترجمہ کیا اس میں انہوں نے ایک خاص سکم چھوڑ دیا جس کی ورہ سے ایتیسٹ کو موقع ملا میں اس ترجمے کے ساتھ ایگری نہیں کرتا میں جس ترجمے کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے پہلے پورشن کے پر سب متفق ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں شک ہے نا ان کی یعنی جو مخصوص ایام کی عمر ہے وہ گزر چکی ہے جس طرح 50 پلس کے قریب عورتیں جو ہیں جب پیرڈز والا معاملہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ تین دفعہ پاک ہونے والا سلسرہ تو نہیں ہوگا تو اللہ نے کہ ان کی ہم نے مدت رکھ دی ہے تین مہینے پھر وہ تین دفعہ پاک ہونے شرط نہیں تین مہینے انہوں نے پورے کرنے ہے ایسی عورتیں جن کے بارے میں تمہیں شک ہو گیا اگرچہ وہ اس عمر کو پہنچ چکی میں ہے لیکن پھر بھی کبھی کبار کوئی خون آ جاتا ہے ان کا تو پھر زیرہ شک میں پڑ گئے کہ اب اگر وہ کبھی کبھی کبار خون آتا ہے تو پھر اب اس کی اگر وہ تین دفعہ پاک ہونے ماملہ ہو سکتا ہے ایک سال ہی لگ جائے تو اللہ نے شک میں پڑھ دیا عورت کا ماملہ پھر تین مہینے پورے کرو دیٹ سال اور پھر ساتھ ہی ذکر ہوا کہ وہ جو ابھی حیز کو نہیں پہنچی اس میں کچھ علماء اس طرف گئے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو نابالگ ہیں ورنہ تو پھر وہ انوملی کریئٹ ہو جائے گی کہ نابالگ عورت کی رخستی کیسے ہوگی اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر نابالگ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دے تو بالگ ہونے کے بعد وہ اپنا نکاح توڑ سکتی ہے تو یہ حق تو اس کا ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کو اس کے مرد گئے حوالے کر دے گے تو یہ تو لوجیکلی درست نہیں بنتا لہٰذا اس کا ترجمہ جو علماء یہ کرتے ہیں کہ وہ عورتیں جو ابھی حیز کو نہیں پہنچی اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ حیز ختم ہونے کی عمر کو نہیں پہنچی اور بیماری کی ورہ سے ان کا حیز بند ہو جاتا ہے تو زیرہ ان کی کلکولیشن کا بھی مسئلہ ہو جائے گا ان کے لئے بھی آپ تین مہینوں کو کنسٹر کریں گے اور یہ جو ترجمہ ہے یہ ایک شیعہ عالم جو پچھلے دن ہوئے ہمارے جو محبوب ہیں سید جواد نکوی صاحب ان کے استاد تھے موسن نجوی صاحب رحمہ اللہ تعالی جامیہ تلکوثر کے وہ ہیڈ تھے اسلام آباد میں ان سے میری ملاقات ہوئی بھی ایٹی پلاس کی ایج میں فوت ہوئے انہوں نے دس جلدوں کے پر قرآن کی تفصیل لکھی کمال ہے اور انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا قرآن کی آیت کے کانٹیکسٹ میں جہاں بخاری مسلم کی عدیس آتی ہیں انہوں نے یہ بھی فرق نہیں کیا کہ میں سنی عدیس کیلئے بولا جاتا ہے اور نساء کا ورڈ جب بولا گیا تو پھر یہاں دوسرے والی وہ عورت مراد نہیں ہوگی کہ جس کی ابھی مخصوص ایام کی عمر نہیں آئی بلکہ وہ مراد ہوگی کہ جس کے مخصوص ایام کے ختم ہونے کی عمر نہیں آئی ہوئی اس کے بوجود کسی بیماری کی وجہ سے اس کو مخصوص ایام آنا بند ہوگئے ہیں کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں تو اللہ نے فرمایا نہیں ضرورت نہیں ہے اگر بیماری ڈکلئر ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی تین مہینے اس کی عددت ہوگی اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے کیس ایسی عورت اس کی عددت نہیں ہوگی کیونکہ اسے اس کے مرد نے ہاتھ نہیں لگایا پلس سورة البقرہ میں آیا کہ ایسی عورت کو اگر مرد چھوڑ دے گا نہ حاکمہر پھر بھی دے گا آدھا اور اگر حاکمہر تیہ نہیں ہوا تھا بھی صرف زبانی کلامی نکاح کی بات چلی تھی پھر بھی اللہ نے کہا کچھ نہ کچھ دو اسے ہاں عورت کا اتنا حاک ہے یہاں پہ کہتے ہیں حاکمہر جو ہے بتیس روی آٹھ ہانے ہیں پتہ نہیں کہاں سے نکال ہے اور سورة النساء میں آیا ہے کہ اگر سونے کا دھیر بھی عورت کو دے دی ہے کسی نے حاکمہر میں تو وہ واپس نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ نے فرمایا تم نے اس سے نفع حاصل کیا ہے اس عورت سے وہ تمہاری بیوی رہی ہے یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کی رکستی ہوگی جس کی رکستی نہیں ہوئی اگر اس کے ساتھ آپ کا دس تولے سونے اگریمنٹ ہوا ہے نکاح پانچ تولے پھر بھی دینا پڑے گا آپ بھلے چیختے رہیں کہ میرے پاس تو آئی نہیں یہ تو نکاح ہی ہوا تھا لیکن اللہ نکاح نہیں دینا اور اگر کچھ بھی تیہ نہیں ہوا تھا صرف زبانی کلامی نکاح ہوا تھا اور یہ تیہ پایا تھا کہ نکاح کا حق مہر کتنا رکھنا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ دے کے عملے کو سیٹل کرنا یہ ہے عورت کے حقوق یہاں پہ عورتیں بھاگ رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں حقوق مانگنے کے لئے کیس نمبر آٹھ ایٹ نمبر خلا لینے والی عورت شادی شدہ یعنی اس کے خانون نے اسے تراغ نہیں دی نہ وہ بیوہ ہے اور نہ وہ رخصتی نہیں ہوئی رخصتی بھی ہو چکی مدخولہ بھی ہے بیوہ بھی نہیں ہے شادی شدہ ہے خانون طلاق بھی نہیں دے رہا اب وہ طلاق لینا چاہتی ہے یہ اس کو اللہ نے رائٹ دی ہے سورة البقرہ میں 229 نمبر آیت کے اندر اللہ نے اسے رائٹ دی ہے اب خانون تو یہ اس کا رائٹ ہے وہ طلاق لے سکتی ہے لیکن یہ لہذا بات ہے وہ حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی سنن نبی دعوت میں کہ جو عورت بغیر وجہ کہ اپنے خانون سے طلاق لے گی نا قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی لیکن دنیا میں لیکن قانون اگر ایک مر طلاق دیتا ہے تو اب بیوی زبردستی تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی نا اس طرح سے اگر ایک بیوی اپنے خانون کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بھلے کوئی وجہ نہیں ہے لیکن وہ اپنے خانون کے ساتھ زیادتی بھی کر رہی ہے قانون تو اس نے کہا رسول اللہ میں اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی آپ نے اس کے مرد کو بھلایا اور فرمایا کہ جو حق مہر والا معاملہ ہے نا واپس میں تیہ کر لو یہ عورت وہ حق مہر واپس کرے قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت لادہ ہونا چاہتی اپنے کرتی کو خلا نہیں دے رہا اچھا یہ جو خلا ہے نا یہ ایک طلاق تصور ہوتا ہے اور طلاق بائن کے یہ طلاق رجی نہیں ہوگی جیسے ہی اس عورت نے خلا لیا وہ اس کے نگاہ سے بھی نکل گئی البتہ چونکہ یہ ایک طلاق بائن ہے لہذا وہ اس مرد کے ساتھ دوبارہ بھی شادی کر سکتی ہے حل اللہ تو ہے غلط رام بھی غلط کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نئے حق مہر کے ساتھ چونکہ ایک طلاق یہ واقع ہوئی ہے اس کے ایک ویلنٹ ہے خلا مرد نے تو نہیں دیا تھی نہ طلاق دیتا تو پھر لدہ جس دن خامند طلاق دے گا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ نہیں کہ بیوی روٹ کے میکے آئی ہوئی ہے ایک سال سے اور پھر طلاق خامند بیج دے اور وہ میں سال پہلے کی آئی تھی لہذا میری عدد پوری ہو گئی چھپ کر کے اگلا نکاح کر لوں نہیں اس ڈیڑھ کے بعد پھر وہ والا ہوگا تین مہینے یا تین دفعہ پاک ہونا جتنی میں چیزیں بتا رہو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جس سٹارٹ کو دو ہوئے گی وہ تو نراز ہو کے دو سال سے آئی ہوئی ہے اور اس طرح نرازگی سے دس سال سے اگر میاں بیوی آپس میں ایک جگہ نہیں رہے ہیں نکاح بھی نہیں ٹوڑتا جب تک کہ اس نکاح کو اس طریقے سے نہیں توڑا جائے گا نرازگی سے نکاح نہیں ٹوٹتا اور سٹارٹ اس دن سے ہوگی جس دن وہ بقاعدہ طور پر اسے ڈکلئیر کرے گا بھلے زبانی کریں بھلے ریٹن میں لیکن ظاہر ہے قانون کو بھی فالو کرنا ہے زبانی کے بعد اس کا ریٹن ریکارڈ بھی ہونا چاہیے تاکہ عدالت میں چیلنج نہ ہو ورنہ وہی کچھ ہوگا جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا اور وہ کہے کہ ہم قانون تو صحیح کر رہے ہیں لیکن لادہ بات ہے کہ وہ جھوٹے لوگوں کی گوائیوں کے اوپر کی ہے تو یہ اس میں خیال لکھنا ہے کہ خلا والی عورت ہے اس کی عدد کتنی ہے ایک مہینہ وہ طلاق بائن کے ایک مہینہ ایک طلاق بائن کے ایک مہینہ ہے مسلم شافی میں مجود ہے حضرت عثمان کا فتوہ کہ خلا والی عورت اپنے اس خانون کی طرف واپس بھی جا سکتی ہے تین کہیں اور شادی کی اور وہ خامد بھی فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی پری پلین حلالہ نہیں وہ سنن ابن ماجہ میں پورا چپٹر ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لانت اسی لئے امام انیفہ کے خلاف ہو گئے تھے مہدسین یہ صرف امام انیفہ ہیں جنہوں نے یہ اور امام محمد کے کول پر دیا جاتا وہ کہتے ہیں کہ ان کے شگیدوں کو بتا چل گیا تھا کہ مارے امام صاحب نے یہ فتوہ قرآن و سنت کے خلاف دیا پریکٹیکلی اس وقت اگرچہ حلالے نکالنے والے حنفی ہیں دیوبندی اور بریلوی مولوی مولوی ملتے حلالے نکلوانے معاملے میں قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا بارال یہ آٹھوہ کیس تھا کہ خولہ والی جو عورت ہے وہ پھر ایک مہینے اپنی عدد پوری کرے گی اور اس کے بعد اس کی مرضی چاہے اسی خامن سے دوبارہ شادی کر لے لیکن ظاہرہ کی در کرے گی اسے تو جان چڑھائی تھی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مربانی کرو خلے ہی لو طلاق تک نہ جاؤ تاکہ کل کو چانسز باقی رہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ دونا نہ پہنچ جاؤ خلے میں تو چانسز ہے نا کہ وہ واپس اس طرف آ سکتے یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خامن اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کوٹس ان کو بلاتی رہتی ہیں اور وہ جاتے نہیں ہیں آلٹی میٹلی ایکس پارٹی ڈسین ہو جاتا عورت کے حق میں بعد میں پھر وہ مولیوں کو لے کے نہ عورتیں عدالتوں پہ چڑھائی کر دیتی ہیں وہ پچھلے دن وہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں بڑے غصے میں آئے تھے چونکہ فقہ انفی میں تو فقہ انفی میں خلا یہ کوئی نہیں ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے فقہ انفی میں یہ ہے کہ خلا نہیں ہوگا جب تک خان طلاق نہ دے عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مارتا ہے پیٹتا ہے غلام بنا کے رکھے ٹھیک ہے وہ مر جائے دالت میں جائے گی تو وہ تنسیخ نکاح جج نہیں کر سکتا اس پر مفتی صاحب بڑے بڑھکے ہوئے تھے کہ جج اپنی بیویوں کو طلاق دے لوگوں کی بیویوں کو طلاق بھی نہیں دیتے تو ان کی شنوائی کہاں پہ ہوگی خلا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے نہیں اگر دیرہ مرد طلاق عدالت میں جائے گی عدالت میں اگر وہ نہیں جاتا ٹھیک ہے ون سائیڈی ڈسیئن ہو جائے گا لیکن اس میں وہ دونمرین ہونی چاہیے جو بعض عورتیں وکیلوں کو ساتھ ملا کے عدالتوں کو ساتھ ملا کے کسی ڈمی اڈریس کے اوپر سنبھن جاری کرواتے رہتے سمجھ بات کی خامض بچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو تو اس دن عورت فارغ ہو چکی ہوتی ہے وہ پیٹتا بندوں کے پاس سمجھ جاتے ہیں خامن مولیوں کو بیج میں انوالو کر لیتے عدالتیں پھر ڈسین نہیں دیتی ہیں تو پھر ہر عورت نے خود اپنے لئے فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت اس کی کیا سیچویشن ہے یہ اس کا رائٹ ہے اگر عدالت تنسیخ نکاح کر دیتی ہے تو بس خولہ اسٹیبلش ہو گیا اور ڈاکومنٹ آپ نے بارل وہ حاصل کرنا ہے اگر ڈاکومنٹ کے بغیر آپ نے اگلا نکاح کیا تو آپ کے خلاف پھر وہ عدد کیس بنا دیں گے آپ کے اوپر یہ ذہن میں رکھئے گا اور وہ جو آپ کا دوسرے مرد ہے وہ بھی پھر بدکاری والا کیس بھی بنا دیتے ہیں آپ پتہ نا وکیلوں کے پاس پورے فارم بنے ہوئے اس میں پہلے سی پرنٹ ہوا ہے اس لئے جب عورتیں خلا کے لئے دعویٰ کرتی ہیں تو یہ بیڑا غرق زیادہ تر وکیل بھی کرواتے ہیں پہلے سے لکھا ہوتا ہے خانون نشے کا تو یہ بھی بجائے جوڑنے کے توڑنے کا کام کرتے ہیں وکیل عزرات بھی یہ میں آپ کو بتاؤ اور اس میں بعض ججز بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر اور بڑی غلیظ قسم کی خبریں بھی ان لوگوں کی نکلتی ہیں ججز کی بھی وکیل کی بھی وہ ایک الگ سے مفقود الخبر جو خامند ہے یعنی کہ مسنگ پرسن آپ سمجھ جائیں اس کی جو ہے وہ عربی ہے جس کی خبر نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے کسی دوسرے مل گیا تھا گم گیا اگلے زمانوں میں تو نہ کوئی موبائل فون نہ کوئی ڈیٹا نہ کوئی پاسپورٹ والا ماملہ بلکہ اس موڈرن دور میں کتنے لوگ بلوچستان سے مسنگ پرسن ہوئے میں ہیں اور پی ٹی اے کے بعد پنجاب سے بھی مسنگ پرسن آنا شروع ہو گئے ہیں پہلے پنجابیوں کو اس تکلیف کا اندازہ نہیں تھا جب خود مسنگ پرسن ہوئے ہیں تو بلوچستان بچارے کیوں آگے دھرنے دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے بھائی جو ہیں عمران ریاض حفیظہ اللہ تعالی انہوں نے دھرنے میں جا کے معافی مانگی کہ یار میں اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وی لاؤگز میں کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کیا بلوچیوں نے جو اٹھائے گئے وہ اپنی سولر نہیں ہے یو پی ایس نہیں ہے اسی کو اندازہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو گرمیوں میں تو رات کو بچے نہ سوئیں پوری رات آپ بھی جا گئے ہیں صبح آپ نے کیا مزدوری کرنی ہے جن کے گھروں میں جنریٹر لگے ہیں وہ دروں میں کھڑے ہو کہ بجری کے بل پھار دو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ان کی بیدی تو کٹ بھی گئی تو ان کے پاس جنریٹر رہے ہیں جن کے وہ بل پھڑوا رہے ہیں اور آگے لگوا رہے ہیں ان بچاروں کے بچوں نے نہیں سونا ان کے گھروں کا خرچہ کون اٹھائے گا دوسروں کو مشورد دینا بڑے احسان ہوتے ہیں تو اب ایسا مرد جو گم چکا اس کے لئے کہ اس میں شریعت خاموش ہے یہ اسلام کی سچائی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شریع حکم قرآن و سنت میں نہیں آیا یہ اسلام کے قیامت تک حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام نے اسے اوپن چھوڑ دیا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہو ہے قرآن و سنت فکس ہیں اجمع امت کو بھی آپ اسی میں شامل کر لیں جو اجتہاد اور قیاس ہے یہ قیامت تک اللہ نے کھول کے رکھا ہے کیوں اللہ کو پتا تھا کہ حالات و واقعات کارڈسین تو وہ لوگ کریں گے جن کے زمانے میں وہ مسئلہ ہوگا مجھے بتائیں امام انیفہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے انتقال خون یعنی بلڈ ڈونیشن کیا ہے امام انیفہ نے کینگرو دیکھے ہی نہیں وہ کیسے بتائیں حلال ہے کہ حرام ہے امام شافی نے تو ریل گاڑی دیکھ ہی نہیں ہے امام مالک نے تو ہوائی جاز دیکھ ہی نہیں ہے امام آمد بن امبل نے تو کیمرہ دیکھ ہی نہیں ہے ان سارے اماموں نے سپیکر کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں وہ بچارے کیسے فتوے دے سکتے تھے اس زمانے میں لہذا ان فقہا کے فتوے ان کے زمانے تک کے لئے تھے اور مجارٹی چیزیں قرآن و سنت اور اجمع امت سے ثابت ہوتی ہیں کہتے ہیں امام انیفہ نے بتایا بہنس حلال ہے اور بہنس کا حلال ہونا تو قرآن میں لکھا ہے سورة المائدہ میں بہیمت الانام جو بے زبان مویشی ہیں یہ سارے تمہارے لئے حلال کر دی گئے اور ان کی نشانی ہے وہ کٹے وے کھر ہوتے ہیں وہ کٹا وے کھر گائے کا بھی ہوتا ہے بکری کا بھی ہوتا ہے بھینس کا بھی ہوتا ہے اوٹ کا بھی ہوتا ہے ہاں جی ہوتا بھی حلال ہے یہ میں نے بتایا تو اب فکہ انجینر نہیں کوئی بان جائے گا نہیں اجتحاد قیامت تک ہے آٹھ جتنے مسائل ہیں جدید وہ امام انیفہ تو نہیں بتا رہے ہیں وہ مفتی انیف 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 بتا رہے ہیں علماء عرب بتا رہے ہیں کیونکہ اجتحاد اسلام کی خوبصورتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی ٹائم رکھنا چاہیے امام اب انیف رحمت اللہ نے اپنے زمانے میں ایسا عجیب و غریب فتوہ دیا کہ وہ آج تک ہنفیوں کے گاٹے میں فیٹ ہے کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں ہے وہ کہتے ہیں نوے سال انتظار کرے گی اس سے بڑا بزاگ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نوے سال انتظار نہیں کر سکتی اتنی دیر انتظار کرے کہ جتنی دیر اس خامد کے حام عمر جتنے مرد ہیں وہ فوت ہو جائیں یعنی نہ ہی سمجھو کیوں انہوں نے ایک بات غلط ڈرائیو کر لی قرآن سے اپنی مرضی سے کہ طلاق مرد کا حق ہے عورت غلا نہیں لے سکتی تو جب مرد گم گیا تو جسٹس بھی نہیں دے سکتا قاضی کوئی انصاف بھی نہیں کر سکتا یہ ججوں کی بیویاں نہیں کیونکہ ان کے بابا جان یعنی کہ وہ انیفہ روحانی بابا جان وہ یہ فتوہ دے گئے ہوئے ہیں آپ انہوں نے اپنے بابے کا فتوہ تو لال کرنا فتوہ ساتھ یہ بھی بتائیں تاکہ ان کے بابوں کے فتوہ کا مزاق اڑے ٹھیک اللہ ان کو معاف کرے یار غلطی ہوئی ان سے نوے سال والا فتوہ مو چھپاتے پھرتے ہیں ایک اس فتوے سے اور دوسرا فتوہ یہ کہ اگر گن پوائنٹ پر طلاق دلوائی جائے تو طلاق واقعہ ہو جاتی ہے اور اسی فتوے کو لے کہ سلطنت عباسیہ جو کھلوار کیا جب فکہ انفی کے بڑے بنو عباس کو فتوے دیں کہ وہ لوگوں کی بیویوں سے زبردستی طلاق کروا کے شادی کریں تو پھر اس کے فائدے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بنو عباس نے فکہ انفی کو گن پوائنٹ تلوار کے زور کے اوپر نافذ کر دیا اس لیے فکہ انفی کے مسائل قرآن اور سنت کے خلاف ملتے ہیں ہم کہتے ہیں کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں یہ کہ کہتے ہیں اوہ بھئی وہ فتوے ہوئے میں اسٹیبلشمنٹ کے اس زمانے کی کتابیں لکھنے والے لکھتے رہے کہ یہ فراد ہو رہا رہا ہے اوہ بھئی قرآن میں آیا ہے سورة نحل کے اندر کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو گن پوائنٹ پہ کوئی شخص کسی سے کلماتے کفر بھی نکلوا دے نا اور وہ دل میں ایمان رکھتا ہو تو کافر نہیں ہوگا یار اگر زندگی موت کی کشمکش میں کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا جان بچانے کے لئے اگر وہ کفر بھی بک دے تو جان بچانے کے لئے اگر گن پوائنٹ پہ کسی کی بی بی کو طلاق دلوا دی جائے نفیقہ نافذ کروانی تھی اور اس کو انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ دو مسئلے ایسے ہیں جسے مو چھپاتے پھرتے ہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ مسئلے قرآن و سنت کے خلاف ہیں اب مفتی صاحب کی اوسع کھا رہے تھے ججوں کی بیوی نہیں ہیں جج اپنی بیوی کو طلاق دیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کہاں تک کھورا ساڑھے کار نکل آنا ہے ہاں کھورا نکل دا پیاسی انہیں کہتی ختم کر دو لیکن آپ تو انجینئر کا فتنہ آ چکا ہے عربی والا فتنہ تو یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے اس طرح سے کا خاند مسئلہ پرسن ہو چکا ہے تو یہ نوے سال والا فتوہ بلکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے آپ دیکھیں اسی زمانے میں امام مالک ہوئے ہیں امام مالک اور امام انیفہ کا زمانہ ایک ہے امام مالک نے اسی زمانے میں فتوہ دیا تھا کہ چار سال انتظار فتوہ ہے قرآن و سنت نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا فتوہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ اس عالم نے سمجھ سے ہمارے نزدیک یہ چار سال بھی بہت زیادہ ہے اس دور کے اعتبار سے اور بھئی اس دور کے اندر اگر کوئی جنسیوں کا اٹھایا بندہ نہ نہ ہو تو بڑی عدالتیں بھی جان دکھاتی ہیں تو ادروائز اس طرح کے جو معاملات ہیں میں پہلے بھی کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹی خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے یہ اتنا بڑا ظلم ہے آپ لوگوں کو اندازہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے تو مسنگ پرسن یہ بھی ایشو بھی ہوتا ہے بل اسلام میں اس کے اوپر کوئی قرآن و سنت نہیں بتایا اسے اوپن چھوڑا تاکہ ہر آنے والا زمانہ جس طرح کہ آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے اب امام مالک نہیں ڈیسائیڈ کریں گے ورنہ نوے کوئی جہاز گر جائے ڈوب جائے خبر نہیں آ جاتی چند گھنٹوں میں پتا جل لیکن اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص سمندری سفر پہ گیا تھا کئی سال تک خبر نہیں آتی تھی کدھر گیا وہ ڈوب تو نہیں گیا لہذا آج کے دور میں نہ نوے سال والا فتوہ نہ چار سال والا فوت ہوگئے رحمہ اللہ تعالی مفتی انیف صاحب کے مدرسے میں شیخ العدیس تھے انہوں نے بقیدہ اشرا سے مسلم تفصیلی علماء کے اقوال لکھے ہیں کہ امام انیف کا فتوہ غلط تھا امام مالک کا فتوہ نہیں ہے جس دور کے اندر ہمارے پاس پاسپورٹس کا ریکارڈ موجود ہے چلا گیا کوئی اب دوز میں بیٹھ کے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہیں نا کہیں تو گیا غائب ہوا ہے تو پتہ چل جائے گا اس لئے آج کے دور میں تو بھئی چار مہینے بھی کافی ہیں اور لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے چار سال تو بہت زیادہ ہے چلے کوئی حد کرنی تو ایک سال کر لو اس سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں میں ریکویسٹ کروں گا اب ان لوگوں کو بھی جو لوگ کو مسنگ بناتے ہیں کہ ان کی فیملیز کا خیال رکھیں کوئی خیر خبر تو دیں آرڈیو سنا دیں مجھے بتائیں کسی کی آرڈیو یا ویڈیو شیئر کرنے سے جو بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے کم اس کم اس کے بیوی بچوں کو سبر تو آ جائے کہ یار زندہ امید پہ بیٹھے میں اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس نے کوئی جرم کیا تو قانون ثابت کریں سزا دلوائیں اور اگر جرم نہیں کیا اور آپ صرف شک کی بنیاد پہ پکڑ رہے ہیں یا جرم تو کیا لیکن آپ پاس ثبوت نہیں تب ایک ہزار بندہ بھی چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بے گناہ سزا تک نہیں پہنچنا چاہیے یہ اکثر پھر اس پہ جواب ہی دیتے ہیں اور دیکھیں اس طرح تو پھر کئی مجرم لوگ ہیں ہمارے پاس تو اس طرح ثابت کرنے کیلئے کچھ نہیں ہوتا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے اس کو کون انشور کرے گا کہ جو تیرا دیکھنا وہ ویلڈ ہے بھی ہے کہ نہیں یہاں تو اداروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی دشمنی کی خاطر استحال کی ہے کراچی میں آپ کو نہیں پتا کیا کچھ کی ہے بعد میں خبریں نہیں کھلی پھر سزائیں بھی ہوئیں محتل بھی ہوئے لیکن یہ تو وہ ذاتی دشمنی ابھی نباتے ہیں تو پھر میں وہی بات کروں گا مرنا نہیں ہے بھئی مرنے اگر مرنے تو آپ اپنی مرزی کی زندگی نہیں گزار سکتے زندگی ویسے گزار نہیں ہوگی جو اس شخص نے تعلیم فرمائی ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے